نووے رکوع موقف نہیں ہے مختلف آراء ہیں علماء کی مفسرین کی محدثین کی کہ حضرت حضر کون ہیں پھر اسی طرح اس حوالے سے بھی کہ وہ اب زندہ ہیں یا نہیں ہیں اس میں بھی اختلاف چلا آ رہا ہے شروع سے کوئی کنفرم کسی کے پاس وہ نہیں ہے آیا یہ ابھی زندہ ہیں یا نہیں ہیں دونوں طرف کس طرح کے دلائل ہیں حدیث کی روشنی میں کہ بعض دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہیں بعض دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں وہ فوت ہو چکے ہیں لیکن بارال یہ ہمارا موضوع نہیں ہے قرآن نے بھی اس چیز کو نہیں بیان کیا کیونکہ اس سے کوئی حاصل ہمارے کوئی زندگی کا اس کے ساتھ کوئی مقصد نہیں ہے کیا اب وہ زندہ ہیں یا نہیں جو چیز ہمارے مقصد کی تھی ہمارے فائدہ کی تھی جس سے ہمیں سبق لینا چاہیے وہ اللہ تعالی نے اس میں بیان کر دیا وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ روایات میں آتے ہیں حدیث میں حضرت موسیٰ اسلام اپنی قوم سے خطاب فرمارے تھے تو کسی نے سوال کر دیا موسیٰ اسلام سے کہ اس دنیا میں آپ سے زیادہ بھی کوئی علم والا ہے تو حضرت موسیٰ اسلام نے فرمایا کہ نہیں مجھ سے زیادہ کوئی علم والا نہیں ہے اس دنیا میں ظاہر بات ان کی بات درست بھی تھی کیونکہ نبی سے زیادہ کوئی علم والا نہیں ہوتا دنیا میں انسان جتنے بھی دنیا میں آباد ہیں تو ان میں ظاہر بات اگر نبی موجود ہے تو نبی سے زیادہ کسی کا علم نہیں ہو سکتا اس میں کوئی شک والی بات بھی نہیں ہے تو انہیں ٹھیک بات کہی تھی لیکن جو اللہ کی مقرب ہوتے ہیں ان کی معمولی سے بھی جو ہے خطا کہنا یا معمولی سے بھی لغزش جو ہوتی ہے وہ اس پر پکڑ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو یوں کہنا چاہیے تھا اس کو بھی اللہ کی طرف منظوب کرنا چاہیے تھا دیکھیں یہ صورت بار بار ہمیں یہ چیز یاد دلارہی ہے ہر واقعہ میں اور ہر مثال میں ہر بات کو اللہ کی طرف جوڑے ماشاءاللہ انشاءاللہ یہاں پر وہی بات اصل میں وہی بات سمجھا جاری ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ سب سے زیادہ علم والا ہے یعنی اللہ کی طرف اس بات کو کرنا چاہیے تھا اپنی طرف منصوب نہیں کرنا چاہیے تھا اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ سمجھانے کے لیے یہ سکھانے کے لیے کہ ہمارے بہت سارے ایسے بندے ہیں ایسے بندہ بھی ہے اس دنیا میں جو آپ سے زیادہ علم والا ہے جس سے اور زیادہ علم ہے اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ آپ مجمال بہرین ایک جگہ تھی جہاں پر دو دریہ آپس میں ملتے ہیں ایسی جگہ دنیا میں بہت ساری ہیں لیکن ادھر عرب کی طرف مصر کی طرف کوئی اس طرح کی جگہ تھی جہاں پر دو دریہ آپس میں ملتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ وہاں پر جاؤ مجمال بہرین وہاں پر جاؤ وہاں پر میرا ایک بندہ تمہیں بھی لے گا اور وہ تم سے زیادہ علم والا ہے موسیٰ علیہ السلام کو شوق پیدا ہوا کہ ایسا شخص اللہ کا کوئی ایسا بندہ جو مجھ سے زیادہ علم والا ہے تو اس کے پاس جا کے علم حاصل کرنا چاہیے علم حاصل کرنا چاہیے سیکھنا چاہیے اس سے اس سے ہمیں یہ بھی بات پتا چلتی ہے کہ علم کا شوق دیکھیں کیسا تھا موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کو یہ پتا چلا کہ علم والا مجھ سے کوئی زیادہ ہے تو پھر فوراں گئے برحال خلاصہ اکلام یہ ہے کہ وہ وہاں پر گئے حضرت حضر سے ملقات ہوئی اور ان سے کہا کہ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں تو حضرت حضر جو ہے وہ ایک اور دنیا کی شخصیت تھے وہ عالم یعنی تقوینی دنیا ایک ہوتی ہے تشریع دنیا تشریع دنیا کا بدل یہ ہے کہ وہ دنیا کے جہاں پر اس کو کہتے تشریع یہ دنیا یہاں پر اللہ کی شریعت کے حکام لاغو ہوتے ہیں ایک اور یعنی دنیا ہوتی ہے جس جو جس کیوں جو ہمیں نظر نہیں آتی وہاں کیا اور ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا وہ یعنی موسیٰ علیہ کی فرشتوں کی دنیا ہے یعنی فرشتے بھی ظاہر ہیں اس دنیا پر آتے ہیں جاتے ہیں کیا کچھ کرتے ہیں لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتا ان کا اپنا ایک سسٹم ہے ہمیں تو یہ نظر آتا ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بزار ہے کوئی دکان چلا رہا ہے کوئی ریڈی لگا رہا ہے کوئی گاڑی آ رہی ہے جا رہی ہے یہ ہمیں دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے بھی ایک کچھ غور ہے اسی مروڈ میں اور اسی بزاروں میں فرشتے بھی آ رہے ہیں اتر رہے ہیں جا رہے ہیں کوئی کیا کر رہے ہیں کوئی کسی غرور نکار رہے ہیں کوئی کسی کو بیمار کر رہے ہیں کوئی کیا کر رہے ہیں لیکن وہ دنیا میں نہیں نظر آتی تو تقوینی دنیا یہ حضر علیہ السلام جو تھے ان کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بھی غائی ہو تھی تقوینی دنیا کے اندر مختلف کام کرنے کی یہ مختلف کام کرتے ہیں تقوینی دنیا میں تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے تم میرے ساتھ آؤ لیکن مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا بس دیکھتے جاؤ کیا ہوتا ہے سوال نہیں کرنا کوئی بات نہیں کرنا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں آپ سے وعدہ کر لی ٹھیک ہے میں کوئی آپ سے سوال نہیں کروں گا تو وہ گئے آگے پھر دریاء میں بیٹھے کشتی میں بیٹھے تو کشتی سے جب پار ہوئے تو وہاں پر حضرت حضر نے اس کشتی کیا جو ایک پھٹا توڑ دیا کشتی کا جو چلانے والا تھا ایک بچہ تھا بچہ تھا اس کا پھٹا توڑ دیا تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ تحریری دنیا کے ایک انسان تھے اور شریع لحاظ سے کسی کا رقصان کرنا یہ گناہ ہے بلا وجہ آپ نے کیوں پھٹا توڑ دیا انہوں نے پوچھا تو ویسے بھی وہ جلالی پیغمبر تھے حسا آگیا کہ آپ نے پھٹا کیوں توڑ دیا بلا وجہ حالانکہ انہوں نے وہ پیچھے کیوں اور سسٹم تھا چل رہا تھا وہ تقوینی نظام سسٹم تو اس لحاظ سے انہوں نے توڑا تھا وہ اللہ کا حکم جو بھی آپ کہلیں انہوں نے کہا کہ آپ کو میں نہیں کہا تھا آپ نے سوال نہیں کرنا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا چھا چھیک ہے میں بھول گیا اب آئندہ جو ہے آپ سے سوال نہیں کروں گا آگے گئے تو آگے کچھ بچے کھیل رہے تھے کافی سارے حضرت حضر گئے اور ایک بچے کو اٹھایا اور قتل کر دیا پانچ سات سال کا بچہ ہوگا ہے چھوٹا سا چار پانچ سال کا اور اٹھا کر حضرت حضر نے اس بچے کو قتل کر دیا اب تو موسیٰ علیہ السلام اور زیادہ اسے میں آگے جلال میں یہ کیا کر دیا آپ نے ایک تو نجائز قتل کی اور پھر ایک بچہ قتل کر دیا آپ نے حضرت حضر نے فرمایا میں نے آپ سے کہا تھا کہ مجھ سے سوال نہیں کرنا آپ نے تو پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلیں ٹھیک اب آئندہ سوال نہیں کر دیا پھر آگے گئے ایک بستی میں گئے اس بستی میں بھوک لگی بستی والوں سے کھانا مانگا جس طرح مسافر ہوتے ہیں چلتے پھرتے کسی سے گھر سے بستی والوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے کسی نے کھانا نہیں دیا ان کو بڑے ایک جوس قسم کیے کوئی لوگ تھے بستی تھی کھانا نہیں دیا ان کو تو وہاں سے جب نکلنے لگے تو ایک مکان کا دیکھا دیوار گری ہوئی ہے تو حضرت حضر نے وہ پتھر اٹھائے اور دیوار تعمیر کرنا شروع کر دی وہ دیوار بنا دی حضرت موسیٰ اسلام نے پھر کہا ایک بستی والوں نے کھانا نے دیا تو آپ اس طرح کر لیتے آپ اس کی گھڑی رکھ لیتے کوئی مزدوری لے کر آن چلو کھانا تو مل جاتا میں تو پھر حضرت حضر نے کہا کہ بس اب ختم ہو گیا بار بار آپ سوال کر رہے ہیں بائندہ جواب آگے آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے بس آپ اپنے گھر جائیں اسے سے آگے نہیں ہو سکتا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا ہے اب میں اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ یہ کام میں نے کیوں کی وہ جو کشتی تھی وہ کشتی کا پھٹا میں نے اس لیے توڑا تھا کہ میں نے اس کشتی کو عیب دار بنا دیا تھا اس کے اندر عیب بنا دیا تھا کیونکہ وہ جو بچہ تھا وہ جارہ مسکین غریب بچہ تھا اور وہ جب چلتا تھا تو آگے ایک جگہ پر اس طرح کی کچھ لوگ تھے بادشاہ ایک تھا یا کچھ اس قسم کے لوگ تھے جس کے پاس جو اچھی چیز ہوتی ہے اس کو چھین لیتے تھے اس لیے میں نے پھٹا نکال کر عیب دار بنا دیا کہ چلے اس بچے کا کام چلتا رہی سے وہ چھینے نہ یہ اللہ کی طرف سے ایک سسٹم چلا تھا اس کا یہ نقصان ہو اب اس میں یہ تکوینی دنیا میں آپ ایک اور چیز سمجھنے کی ہے تھوڑی سی یعنی وہ جا آپ یاد رکھیں کہ یہ جو پھٹا توڑا تو یعنی موسیٰ علیہ السلام حیضر علیہ السلام نے پھٹا توڑا اب ضرور نہیں ہے کہ وہ اس بچے کو اس طرح نظر آیا ہو کہ جو میرے ساتھ مسافر بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ تکوینی دنیا میں کوئی اور سسٹم چلتا ہے ہو سکتا ہے کہ بچے کو کچھ اور نظر آیا ہو کہ ایک سی ڈنٹ ہو اور پھٹا ٹوٹ گیا توڑا تو پیچھے سے انہوں نے تھا بچہ جو قتل کیا اب یہ تو موسیٰ علیہ السلام کو نظر آ رہا تھا اور کہ بچہ حیضر علیہ السلام نے قتل کیا اب ضروری تو نہیں ہے کہ وہ چونکہ تکوینی کاموں کی حقیقتیں لوگوں کو نظر نہیں آتی حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے ہو سکتا ہے حقیقت میں وہ بچے کو کسی اور نے مار دیا ہو لوگوں کو یہ نظر آیا ہو کہ کسی بچے نے مار دیا اور تین مار دیا کسی اور کوئی کسی دکا لگ گیا مر گیا یا کچھ طرح لیکن حقیقت میں کیا ہوا تھا حضر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اس کو قتل کیا تھا تو تکوینی دنیا میں جو کچھ اور ہوتا ہے ہمیں کچھ اور طریقے سے نظر آ رہا ہوتا ہے پیچھے سے کچھ اور ہوتا ہے تو انہوں نے بتایا کہ میں نے کشتی گشتی عبدال بنایا تھا بچے کو میں نے اس لیے قتل کیا تھا کہ اس بچے کے ماں باپ جو تھے بڑے نیک ہیں بڑے نیک تھے اللہ کی حکم میں یہ تھا اللہ کے علم میں تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر اتنا بڑا نافرمان بنے گا اتنا بڑا ظالم بنے گا کہ اپنے والدین کو آزمائش میں ڈال دے گا اور والدین چونکہ والدین جیسے بھی ان کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے تو اس بات کا خطرہ تھا کہ اس کے والدین اور کم از کم یا اس کی والدہ جو ہے اس بچے کی محبت میں اپنا ایمان ہی نہ خراب کر دے اس لئے اللہ تعالیٰ کو ان کا والدین جو نیکی ہے وہ اتنی پسند ہے کہ ان اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس بچے کو ختم کر دیا جائے تاکہ اس بچے کے شرط سے اس کے والدین بچے رہیں اور اس بچے کے عوض میں اللہ تعالیٰ انہیں اچھی اولاد دے گا روایات میں آتا ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹی عطا کی وہ بیٹی بڑی ہوئی اس بیٹی کی بطن سے اللہ تعالیٰ نے پھر ایک یا دو نبی پیدا کی یعنی یہ ایک سسٹم بظاہر نقصان نظر آئے لیکن حقیقت میں کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبی دے رہا ہے اسی طرح دیوار فرمایا ہے کہ میں نے اس لئے گرائی تھی دیوار اس لئے میں نے تعمیر کی تھی کہ اس دیوار وہ دیوار ایک یتیم بچے کی تھی بڑا اچھا یتیم بچہ تھا اس کے والد نے مرنے سے پہلے ایک سونے کی تختی یا سونے کی اینٹ وغیرہ کچھ سونا وغیرہ اس دیوار کے نیچے دبا دیا تھا مرتے وقت کہ جب میں مروں گا تو میرا بچہ بھی چھوٹا سا ہے جب بڑا ہوگا تو مکان تعمیر کرے گا تو دیوار شیوار نئے سیرے سے تعمیر کرے گا تو بیج میں اس کو مل جائے گا اس کا کام چل جائے گا اس وقت تو بینٹ شینک تو یہ سسٹم تو ہوتے نہیں تھے لوگ اس نے یہ خزانہ زمین میں دبا دے دیں تو یہ یتیم بچہ کی دیوار میں نے اس لیے تعمیر کی کہ یہ بچہ بڑا نیک ہے اس کے والد بڑے نیک تھا والد اس کا بڑا نیک تھا تو گوف ہو تو گیا تو اس بات کا خطرہ تھا کہ یہ دیوار اور دو چار بارشیں وغیرہ وہیں تھوڑا سے ایک دو پتھر اور ہٹے تو انیچے سے خزانہ ظاہر ہو جائے گا تو لوگ اس کو ٹوٹ لیں گے اس لیے میں نے اس کو تعمیر کر دیا تاکہ وہ خزانہ ابھی نہ ظاہر ہو جب بچہ بڑا ہو تو خود ہی اس کو نکالیں یہ پیچھے سے حکمتیں ہیں بظاہر کچھ اور اور ہے اور اس کے پیچھے حکمت کچھ اور ہے تو یہ واقعہ اللہ تعالی نے اس میں بیان کیا ہے کہ علم کی آزمائش کا واقعہ اس کو کہا جاتا ہے علم کی آزمائش کا واقعہ